بہت سارے موضوع بولا ہوں میں تو علاقہ علاقہ جن کو جو اچھی لگی حضرت یہ بھی بولنا یہ میری بہنیں ہیں اللہ اللہ ان کو بھی اتنا دے اتنا دے ان کے دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے وہ بات علاقہ عورت کا پیٹ نہیں بھرتا جلدی سمجھے نزاکت علی صاحب معلوم ہے نا کہہ رہا ہے جی پیٹ نہیں بھرتا پانچ جوڑی کپڑے بکسے میں رکھیں پھر بھی نئے بنائے گی وہ کہہ گی کپڑے تو تھے وہ پہنوں گی سڑ ہوئے اس میں دو فور ٹو تو کھج گئے اب کیا پہنوں گی اور باز باز تو یہ کہتی اللہ کی بندی اس گھر میں مجھے سات سال رہتا ہوئے ہو گئے ایک دن کا گھنکہ پیار نہیں ملا اور تین چار بچے کھیل لیں انداز تو لگاؤ حالات تو دیکھو مگر سب ایک سی لائیا کچھ ایسی بھی ایزار سنو ایک لڑکی توجہ رکھنا بیری پانچ وقت کی نماز پڑھتی تھی اگر کھاتی تھی تو سیدہ فاطمہ کا ڈنگ پیتی تھی تو سیدہ فاطمہ کا ڈنگ سوٹی تھی اٹھتی بیٹھتی فاطمہ کا ڈنگ اس نے منت مانی دعا کی اے اللہ میری شادی اگر ہو تو ایسے سے ہو جس کے سینے میں قرآن ہو جو حافظ قرآن ہو مگر اتنی شرمیل اتنی اچھی اتنی پاکیزہ اللہ دعائیں مانگ رہی ہے باپ نے اس کا ایک جگہ رشتہ کر دیا وہ لڑکا حافظ نہیں تھا اب اس نے باپ کی بات کو پلٹا بھی نہیں کیونکہ آج کے دور کی ہوتی تو پلٹ دے تھی پلٹنے کا نمبر ہی کہایا پہلے سے پلٹا ہوئی تھی یہ موبائل اچھے کو تھوڑی جلا گئی امہ اببہ کو تو بعد میں پتہ جلدہ کہ رشتہ ہو گیا یا نہیں مگر وہ لڑکی باپ نے پوچھا بیٹا میں تمہارا وہاں پہ رشتہ کر رہا ہوں تم رضا مند ہو کہا جی اببہ جہاں آپ راضی ہو باپ سے کیسے کہے دیندار لڑکی تھی مگر دل میں تمنہ رہ گئی آرزو رہ گئی اللہ اللہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی نکا ہو گیا رشتے کے بعد لڑکی رخصتوں کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی جیسے ہی شوہر کے گھر گئی دل میں وہی بے قراری رات ہوئی شوہر آیا پاس میں کہا بولو شوہر نے باتیں کی بی بی بولی اب تو میں تمہارے نکاح میں ہوں سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے حوالے ہوں مگر میری ایک تمنا تھی وہ تمنا پوری ہوئی نہیں میں دعائیں مانگتی تھی مگر میں تاجب میں ہوں کہا کیا کہ میں نے ایک جگہ تقریر میں سنا تھا بیان میں سنا تھا کہ جو لڑکی رات کو تین مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے سیدہ فاطمہ نے بھی یہی کہا ہے مگر میں تو پڑھ پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی میری دعا قبول نہیں ہوئی اللہ کی جو مرضی میں اسی میں خوش ہوں جب شوہر نے یہ بات سنی شوہر کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا مجھے اتنی شریف لڑکی ملی اتنی شریف بی بی ملی اور آج تمہیں اللہ معاف کرنا تم جو موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہونا اگر کنجڑی بھی مل گئی نا کنجڑی مو پہ وہی لالی پورڈر کریم بعض بات تو اتنی تیز لالی لگاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے خون پی کے آ رہی ہے بی صحیح بتایا ہے اتنی تیز لالی ہوتی ہے اچھی بھی تو نہیں لگتی اس پہ اور بعض بعض تو اب تو کالی چل رہی نیری کالی جیسے کوئلیں کھا گیا رہی یہ کوئلیں اور اس کا شوہر اگر نئی نئی شادی ہوتی شوہر لے جاتا ہے تو سوڑ بتایا ہے وہ جو کھا رہی نا تو اتنی مو پھیلائی ریج کی طرح ہے مو پھیلائی ہوت پھیلائی مو ٹیلڑا کر گئے گھنپ سے اندر مو بنانے رہے ہوں وہ نہیں چینل والے کھیچ لگیں فوٹو سمجھ مہاری بات اے زیحالات تو بات تو باتیں کرنے لگے اور اب بس اسی سے باتیں کیا کھایا کیا پیا ازی میں زندگی امہ سے آپ کہنے ہیں امی امی بولی ہاں ہاں بتا بولی میں وہاں رشتہ کروں گا امی بولی نہیں وہاں نہیں ہوگا وہاں گھرانا اچھا نہیں ہے اس کا گھر جانے کتنے لوگ آتے جاتے ہیں اس کا اببہ شرابی ہے یہ وہ اسے گھر کی بچی آوارا اب چوے مارنے کی دوہ لیے گھوم رہا ہے امی کو سلفاز کی گولییں دکھا رہا ہے کھاؤں گا اور مر جاؤں گا اب دھمکییں دے رہا دھمکییں امی جو تھی نے بیچاری ڈر کے مارے بولی اچھا ایسا کر مجھے تین مہینے کا ٹائم دے دے امی کو معلوم تھی کہ ام میں کسی میاں کو ڈھوڑوں گی تین مہینے میں کام میاں سے پلٹ پا لوں گی کوئی نہ کوئی ذہن سمجھے اب وہ جو تھی تین مہینے کے بولا ٹھیک ہے اب امہ گھومتی پھر رہی ہے میاںوں کے پاس اور بعض بعض میاں بھی اتا بڑا ڈکیت ہے اللہ مہم فرمائے وہ گھوم رہی ہے اس چکر میں کہ میرے بیٹے کا ذہن پلٹ دے اور میاں اس چکر میں دکان لگایا ہے بڑا کہ میرے حالات پلٹ دے کوئی ایسا ملتی ہے دونوں چکر میں ہے تم کیوں موٹھا کر رہا ہے تم کو میاں تھوڑی ہو وہ والے سمجھ میں آرہی بات یا نہیں بات بلکل سجی ہے اللہ کے بندے اگر تم سے دس ہزار مانگ رہی ہے اٹھ ہزار مانگ اتنا پہنچا ہوا ہوتا تو تم سے مانگتا ہی کیوں بیٹا مجھے دے رہا یا انہیں دے رہا سر میں تمہاری دعوت کروں اور دعوت کرنے کے بعد بکرہ مرغہ انڈے سب کچھ بناوں اور جب تم دسترخان پہ بیٹھو دونگا اٹھا کے پھیک دوں گے لے تو کیسا لگے گا تمہیں سمجھے پھول وغیرہ اولاؤ تو ایسے نوٹ ہی ہے ہی تک رہیں لیکن توجہ اب اممہ ڈھونڈ دی بھی رہی ہے میہاں میرے بیٹے کا زین پلٹ دو جو صحیح میہاں ہیں وہ تو خیر میہاں ہیں تو وہ پیسے نہیں لیں گے وہ دعا کریں گے یا کوئی تعویز دے دیں گے انشاءاللہ بیڑا پھار ہو جائے گا میں نقلی میہوں کی بات کر رہے ہوں سمجھے میہاں ہے اور عورتیں ٹانگے دھواری ہیں ٹانگے پل پلا کر دیا گوشت میہاں کا دھواتے دھواتے سمجھے عورتوں نے وہ کہہ رہی ہے ابا وہ کہہ رہی ہے ابا وہ کہہ رہی ہے ہاں بڑی مصیبت ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ مریدہ کا پیر سے نکاح ہے نکاح شریعت مصطفیٰ میں نکاح جائز ہے نکاح جائز اگر کوئی پیر مریدہ سے نکاح کرنا جائے تو شریعت میں نکاح جائز سمجھ میں آ رہی ہے نہیں پیر سے مریدہ کا پردہ ہے پردہ اور وہ ٹانگے دباریا یہاں تک گوشت پل پلا کر دیا میرا ایک مشورہ ہے میری بہنوں سے بہت دوالی ٹانگے اب اگر ایسا کوئی میاں مل جائے نہ دو چار مل کے گلہ دوارڈالو بس معاملہ ختم ہی کر دو اب یار حالت غراب کر رکھی ہے اللہ اللہ خور کرو وہ لڑکی کہنے لگی میں نے ایسے ایسے سنا تھا سورہ واقعہ اگر جو تین مرتبہ پڑھ لے دعا قبول ہوتی ہے شوہر کی آنکھوں میں آسو آگئے اور کہنے لگا مولا تو نے مجھے اتنی نیک بی بی عطا فرمائی شار بولا میری بی بی سنو انشاءاللہ میں تمہاری یہ تمنہ پوری کر دوں گا میں یہ عرض پوری کر دوں گا بی بی کہنے لگی ہم میں کسی سے نکا نہیں کروں گی تمہارے نکا میں آگئی وہ کہنے لگا میں بھی نہیں چھوڑوں گا پھر کیسے تمنہ ہوگی کہ انشاءاللہ میں اس وقت تمہیں ہاتھ لگاؤں گا جب میں حافظ قرآن ہو جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت ہاتھ لگاؤں گا جو حافظ قرآن بن کے آؤں گا اللہ کیا تمنہ پائی اور ہمارے یہ جتے لڑکے ہیں ان کے بال ایسا جہاں سر پہ نویلا بیٹھا نیولا وہ نیولا بیڑھا ہوا ادھر سے ٹکلا ہو یہاں سے جھبرا سمجھے اے دے دے کٹ کری سے بچھو بچھو کیا ہو گیا ہماری قوم کو اس نے بی بی سے کہا سنو تمہیں صبر کا دامن پکڑنا پڑے گا میں گھر سے چپ کے سے نکلوں گا گھر والے بیسے تو بھیجیں گے نہیں مگر تمہیں لوگ تانہ دیں گے کہ لڑکی سے ناراض ہو کے بھاگ گئے لڑکی نے کچھ کہے دیا لڑکی کتنی بری ہے کتنی کیسی اگر نئی نئی شادی ہو جائے اور اس گھر میں اگر مرگی بھی مر جائے نا تو عورتیں کہتی ہیں ارے اس کے پیرے اچھے نہیں نکلے بھئی پیرے یہ پیرے میری سنو میں آج تک نہیں آئے اگر مرگی نے انڈا بھی نہیں دے یعنی انڈا ٹائم سے تو باز یہ بی بی ٹھیک نہیں ہے کوئی نہ کوئی تابیز کرا کے لاؤ اب گھر میں پانی چھڑکا ہو رہا صبح شام صبح شام مرگی انڈا نہیں دے رہی اور بھو کی آگئی اگر اچھی بہو نا مسلحے بیٹھ کے تھوڑی دیر تصویح پڑھنے لگے نا تو ساس کیا کہتی ہیں ہاں بہو تھوڑی ہے جادو گرنی ہے جادو گرنی سب کو پڑھ پڑھ کے کھلا رہی ہے اور اگر لڑکے نے اگر کہنا مان لیا تو بنجا غلام تجھے وہ پھونک مار دی تیرہو پر بھی ہو گیا کام بیچارے کہاں جائے اللہ اللہ سنو وہ لڑکا بولا تم برداشت کرو تو سنو بہت زیادہ میری بہنیں بھی تمہیں کہیں گی ماں بھی کہیں گی مجھے پتا ہے مگر برداشت کرنا ہوگا انشاءاللہ میں تمہیں اس وقت ہاتھ لگاؤں گا جب حافظ قرآن ہو جاؤں گا جاؤ تمہاری یہ تمنہ میں پوری کروں گا جب مجھے اتنی اچھی لڑکی ملی ہے تو انشاءاللہ میں بھی پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اور آج کے بعد میں بھی ایسی بنوں گا وہ لڑکا فجر سے چپ کے سے گھر سے گھایا اب گھر میں تو ڈھنڈا ہوئے پڑ گئے کہاں گیا اس سے پوچھا کہاں گیا اب وہ چپ تو کوئی بولے ڈائین ہے ڈائین کھا گئی ہوگی یار ایک بہو کو کس نظریہ سے دیکھا جاتا ایک بہو کو کس نظریہ سے دیکھا جاتا کسی نے کہا کہ لڑکے کو ہڑپ گئی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کوئی کچھ بولا کوئی کچھ بولا مگر وہ چلا گیا ایک قاری صاحب کے پاس گیا روتا ہوا ادھر بی بی رو رو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے اسے بیچاری کو تانے ملنے عشاء کی نماز پڑھ کے دعا کریں اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا اے اللہ میرے کہنے پر میرا شوہر نکل گیا بڑا نیک انسان تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ لڑکے ایسے بھی ہوتے وہ اپنی قسمت سے حافظ نہیں ہوا تھا مگر میرے کہنے پر چلا گیا رو رو کر کے وہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے کہہ رہی ہے اے اللہ اے اللہ میں نے کھانا نہیں مانگا پینا نہیں مانگا میرا کچھ بھی بن جائے مگر میرے شوہر کی حفاظت کرنا وہ میرے کہنے سے نکل کر چلا گیا اے اللہ تو قدم قدم پر ایک حفاظت کرنا سیدہ فاطمہ کا واسطہ مولاں کا علاق حضرت علی کا واسطہ وہ لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے آج کی لڑکیاں ایسی کھو ہیں جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہو ارے تم جانتے ہو توجہ رکھو بولو مت بیٹھا تم جانتے ہو سب لڑکیاں غلط نہیں ہوتی ہیں باز باز ایسی ہوتی ہے جہاں تمہارا پسینہ ٹپ کے وہ اپنا خون لگا دے گی خون مگر تم صحیح اس کا حق تو ادا کرو ہم لوگ تھکے ماندے شائر صاحب ہے یہ سب لوگ علماء جاتے ہیں تھکے ماندے سمجھے تمہیں ایسے لگتا ہے کہاں کہاں جاتے ہیں ہم بدیس بھی جاتے ہیں دور جاتے ہیں کہاں کہاں بڑے بڑے ایسے راستوں سے تو معلوم ہے ہم لوگوں کی بیویاں مسلے پہ رویا کرتی ہیں رو رو کر کے دعائیں کرتی ہیں انہی کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی ہیں ہماری ماں کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی ہیں ہمارے باپ کی اور تم جیسے لوگوں کی دعائیں اثر کرتی ہیں ورنہ ہمارے پاس ایسا کہاں پتہ کر دیا اگر فون کر دیا کہ میں دو بجے پہنچوں گا تو ایک بجے سے بیچاری جگتی رہتی سمجھے بھلے گاڑی میں کچھ دیر ہو جائے راستہ خراب ہو جائے فجر کے ٹیم ہم پہنچ رہے ہیں تب تک کب سے جاگ رہی ہو کہ پھر میرا دل نہیں لگا تو میں آپ کی تقریر سننے بیٹھ گئی دل نہیں لگا تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئی یہ ساری چیزیں ہوتی تو اب بتا اس شوہر سے کیا دعائیں نہیں نکلیں گی ساری ایک سی نہیں ہوتی ہے اللہ اللہ اس کو تانے بھی مل رہا ہے کھانا دیا جا رہا ہے لکھا لے بہنیں آ رہی ہیں بہنیں نئی بھابی نیا گھر اس کو محبت اور پیار کی ضرورت تھی مگر جیسے کتے کو کھانا دیا جاتا ہے ایسی پھیک کر ڈال دیا بیچاری کھا رہی ہے قدم قدم پر رو رہی ہے کیا کوئی تمنا کرنا بری بات تھی وہ لڑکی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے محلا مجھ سے اور بڑا امتحال محلے میں چرچے ہونے لگے باتیں ہونے لگی ایسی بہو نہیں دے کی پہلی رات میں لڑکا خواہیا بہو اللہ وہ ادھر قاری صاحب کے وہاں پہنچا خط لک گیا تھا خط کہ مجھے کوئی دھونڈے نہ تلاشے نہ میری بی بی کا کوئی قصور نہیں ہے میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں اتفاق سے جب اس کی بہنوں نے اس کا بستر ڈھونڈا تو بستر کے نیچے وہی خط نکلا جب پڑا تو پھر یہ ملا رہا ہے ریٹنگ کے دیکھو اسی نے لکھا ہوگا اسی کا لکھا ہوا ہوگا مگر جو کلاس میں اس کی بہن اس کے ساتھ پڑھتی تھی اس نے کہا نہیں یہ بھئیہ کی ریٹنگ ملاو کوپی سے یہ بھئیہ کی ریٹنگ اللہ اللہ وہ لڑکا مدر سے گیا اور دل میں روتا روتا جا رہا کر ہے اے اللہ میری بی بی کیسے تانے سنتے ہوگی میری بی بی کو کتنی پریشانیاں گزرتے ہوں اے اللہ حفاظت کرنا قاری صاحب کے پاس گیا آنکھوں میں آسے قاری صاحب میں حفظ کرنا چاہتا ہوں کہا تم اتنے بڑے کیسے حافظ بنوگے کہا میں جان لگا دوں گا لیکن حافظ بنوں گا یہ بتاؤ کتنے دن میں بن جاؤں گا کہا تین سال میں بنو گے تم نے قرآن پڑھ لیا تو تین سال میں بنو گے کہا تین سال تک اسے ایک دن لوگ جینے نہیں دیتے ہوں گے ایک مہینہ کیسے جئے گی اللہ اللہ کہنے لگے قاری صاحب کچھ کم کر لوگا اس سے کم میں میں نہیں کہا اس مدرسے میں جاؤ کہا میں دن و رات یاد کروں گا ایک قاری صاحب تیار ہوگا تم دن و رات میرے ساتھ رہوگے پڑھاؤں گا سنوں گا سناؤں گا تو ایک سال میں کرا دوں گا پانسو چالیس رکوت تمہیں یاد کرا دوں گا قرآن پاک کے پانسو چالیسی رکوتیں اللہ 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 وہ کہنے لگا قاری صاحب ایک سال تک تو میری بی بی کو میرے گھر والے نوچ کے کہا جائیں گے گاؤ والے اور میں نے وائدہ لے لیا کہ بتانا ماتے کیسی کیسی اسلام کی شہزادیاں کیسی کیسی لڑکیاں اللہ ادھر لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے اللہ ابھی تک تو میں پریشان تھی میرے ساتھ ایک شریف لڑکا پس گیا وہ میرا شہر ہے اللہ میرے شہر کی فادت ورما رات و رات مسلے پہ رو رہی ہے ایک فقیر آیا اور اس سے ٹکرا گیا اسی لڑکے سے کہنے لگا جا تجھے اگر حافظ بننا ہے تو مدر سے مت جا بلکہ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر کے پاس چلا جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ علیہ حضرت علماء اہلِ سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ کہا جاؤ ان کے پاس چلا جاؤ سیدھا گیا قدموں پہ گر گیا آج تین دن ہو گئے میری بی بی نے پتہ نہیں کھایا ہوگا بڑے پیر بولے میں نہیں بلایا تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے پیر بولے یہ تیری بات نہیں ہے بلکہ تیری بھی بھی جو میری دادی سیدہ فاطمہ کا واسطہ دے رہی ہے میرے خاندان کربلا والوں کا واسطہ دے رہی ہے تو میں اس خاندان کا ایک شہزادہ ہوں مجھے گوارہ نہیں تو بھٹکتا پھرے بول کتنے دنوں میں حافظ بنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مول کتنے دنوں میں بنے گا یہ کمیٹی والے جلسہ کرتے ہیں بیٹا بات نہیں کمیٹی والے جلسہ کرتے ہیں روپیہ روپیہ دددس سو سو روپے پچاس پچاس روپے پان پان سو روپے کھٹا چندک باز باز آدمی کچھ بھی موں میں آئے بول دیتا ہے مگر کیسے برداشت کرتے ہیں اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں صرف نبی کی محبت میں کر رہے ہیں پتہ نہیں جس دن قبول ہو گئے ہے نا تم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ تم کیا سمجھ رہے ہو اسے معمولی سمجھ رہے ہو اسے معمولی سمجھ رہے ہو پیارے اچھی عادتیں بناو بڑے پیر بولے بول کتنے دنوں میں حافظ قرآن بنے گا کہنے لگا سرکار میں تو چھ مہینے بھی رک جاؤں مگر بی بی کا کیا ہوگا بولے کم سے کم بتا کہا سرکار ایک مہینے میں بڑے پیر بولے بھی زیادہ ہے کم کرو کہا زیادہ ہے کم کرو کہنے لگا حضور یاد بھی تو کرنا پٹائی بھی تو ہوگی بڑے پیر بولے بھی یہ مت دیکھے یاد کون کرے گا یہ دیکھ یاد کون کرائے گا سبحان اللہ کون تھے وہ بولو نا بڑے پیر غوثِ آزم وہاں کیا مرتبہ غوثِ بالا تیرا بولو یا غوث المدد یا غوث المدد اگر کسی کے اولاد نہ ہونا اور غوثِ پاک کا نام لے کے آج دل میں تمنا کر کے بیٹھ جائے کہ انشاءاللہ نبی کے بچوں کا صدقہ مجھے اولاد کی شکل میں مل جائے تو آنے والے سال کو میں بھی غوثِ پاک کا ذکر کراؤں گا ہم نے تقریروں میں کہا تو دسو بیسو لوگ ایسے ہوئے جن کے گھر میں آج بچے کھیل رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو ڈاکٹروں نے حکیموں نے منع کر دیا تھا اللہ پیار سے کہنا بولو یا غوث المدد یا غوث المدد کیا دبے جس پہ ہمایت کا اپن جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گھتا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سبحان اللہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے ہے نہیں ملاقات ہوئی دی میرے بھی اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سارے اکتاب جہاں کرتے گا کعب کا تواف بولو نا سبحان اللہ سارے اکتاب جہاں کرتے گا کعب کا تواف اولیاء اولیاء کعب کرتا گھے تواف دربالا تیرا کعب کرتا گھے تواف دربالا تیرا بڑے پیر بولے اب تو اپنے آپ کو مت دیکھ اب مجھے دیکھ ایک مہینہ زیادہ ہے تھوڑا کم کر لے تھوڑا سہارا مل گیا کہنے لگا سرکار پندرہ دن میں ہو جاؤں گا کیا کتنے دنے والا پندرہ دن یہ ان کی فرمائش تھی یہ میرا کون میں کہہ کے گئے تھے کب وہ بھی سنا دیو اس سے پت اقرار بھائی اقرار نام ہے نا اس سے پتا چلتا نا کہ تم لوگ تقریریں سنتے ہو یار ورنہ تو لوگ جنہیں کیا کیا گانے وانے سنتے سب ختم کرو اچھے اچھی باتیں سنا کرو بے اشک بے اشک سبحان اللہ بڑے پیر کہنے لگے بول کہنے لگے سرکار پندرہ دن کر لو چلو پندرہ دن بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہیں کہنے لگے یا اللہ دو دو پارے کیسے ہوں گے کیا ہوگا مرغہ بنو آیا کیا لگا بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہیں تو کہنے بڑے پیر بولے کم کرو کہنے لگے سرکار ایک ہفتے میں بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہیں تم سوچ رہے ہوگا یار ہمیں بھی کوئی ایسے مل جاتے ہیں کہا بڑے پیر لیکن یہ کمال اس بندے کا نہیں تھا وہ جو گھر میں رو رہی ہے اور جو مسلو پہ بیٹھ کے رو رہی ہے سجدے میں دعائیں کر رہی ہے اس کا میری بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کیا کریں مگر یہ دعا کریں کہ بد دعا کرتی ہے کہتی ہے جاؤ پریشان ہو گئی یا تو تو ہی میرا مونہ دیکھے یا میں ہی تیرا مونہ دیکھوں ختم ایک بیچارہ یہ تھکا ماندہ آیا سمجھ رہے آریف یہ تھکا ماندہ آیا بیچارہ اور جیسے ہی تھکا ماندہ آیا ایک تو ویسے کام نہیں چل لیا تھا آیا تو مو سکڑا ہوا علی سمجھ رہے ہو مو سکڑا ہوا بی بی نے نکالیچ سینڈل سینڈل چپل اور بچوں پہ تڑا 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 بچے پہن 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 سمجھ رہے ہیں مرزلین سراج بچے پہن پہن کرتے ہوئے کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے میں میں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے اب اسے تو غصہ آئے گئے بیچارے کو کہا کیوں مار رہی ہو تو بھولی چپ کے رہی ہو یہ تمہارے ہی کارنامہ ہیں اور وہ تمہاری امہ جو بڑیہ بیٹھی ہے بڑیہ بڑیہ جو اس نے اور سر پہ چڑھایا امہ کو اور لپیٹ دیا بولی دیکھ امہ کا منام مت لیے ورنہ دروازے کے باہر کر دوں گا تو یہ گھر سے بھگا دوں گا تو بولی دوپٹہ پھینک کے پہلے سے ہی دوپٹہ نہیں اڑتی تھی دوپٹہ پھینک کے بولی اگر ایک اببہ کا ہے تو ایک دو تین کر کے دیکھ اتفاق کی بات یہ تھی کہ یہ بھی ایک ہی اببہ کا نکلا یہ بھی ایک ہی اببہ نا اس نے بھی جب طلاقے دینا شروع کی ہیں تو اتنی طلاقے سراج سمجھ رہا ہے اتنی طلاقے اتنی طلاقے جب تک سانس چل لیتی تب تک طلاق چل لیتی اور جب سانس ٹوٹی ایک گھنٹے تک پھنات رہا ہے غصے میں ہاں طلاق دی دی ہاں طلاق دی دی ایک گھنٹے وہ ادھر بیٹھا ہوئی رو رہی ہے ادھر رو رہا ایک گھنٹے بعد جب غصہ اترا تو اپنے مو پہ مار رہے ایسے کر رہے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یا مجھے کسی نے جادو کرا دیا ہے پتہ نہیں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے پتہ نہیں مجھ پہ کوئی ہوا یہ سر آ گیا چڑھا ہے لا گئی ہے بھوت آ گیا پتہ نہیں مجھ پہ کیا ہو گیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں الٹی پلٹی باتیں کرتا ہوں تم بتاؤ بی بی سوال تم بتاؤ میں نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا تو بی بی بولی ہاں میں نے تو ایک ہی مرتبہ طلاق کو سنا تھا جھونٹی گئیں گی ایک مرتبہ سنا تھا جب تک طلاق جل لہی تھی جب تک ساتھ چل لہی تب تک طلاق چل لہی تھی اور وہ جھونٹی گئے رہی ہے بیٹھا ہوئی بولی تم نے ایک ہی مرتبہ طلاق دیتی اب مفتی صاحب کیا فتوہ دیں گے وہ تو یہی فتوہ دیں گے کوئی لکھ کے لے جائے جو لکھا ہوا ہوگا وہی فتوہ دیں گے کہ کسی شاہر نے بی بی وہ ایک طلاق دے دی تو کیا ہوا بولے ایک ہی ہوئی ابھی نکاح میں ہیں دو کا دھیان رکھی ہو یہی تو کہیں گے یہی بولیں گے اللہ مگر بڑے پیر بولے کم کر لو کہنے لگا سرکار ایک ہفتہ بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہیں اور کم کرو ابھی یہ سوچنے لگا یار کہیں ایسے بھگا تو نہ دیں مجھے بڑے پیر بولے کم کرو کہنے لگا سرکار تین دن بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہیں اور کم کرو کہنے لگا سرکار ایک دل بڑے پیر کافے زان دیکھو کہنے لگے چل سب کو چھوڑ اثر کا ٹائم ہو رہا ہے تو جا کر کے وضو بنا کے میرے پیچھے نمات پڑھ لے دینی طرف نمات جماعت میں کھڑا ہو جالا میں ادھر کو سلام پہ روں گا پندرہ پاروں کا حاوید قرآن ہو جائے گا اور ادھر کو پہ روں گا تو پندرہ پاروں کا ہو جائے گا جلدی جلدی سلام پیرا اور پیرنے کے بعد جب آیا کیا حال ہے کہنے لگا سرکار حافظ قرآن ہو گیا نار اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ فیضان غص اعظم نارے تکبیر نارے رسالت کہنے لگا سرکار حافظ قرآن ہو گیا اچھا کہا جا پہنچ گیا شام کو گھر بات نہیں اب جب شام کو پہنچا گھر بی بی کا چہرہ خوشک بولی یا اللہ بولی کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا تھا نا کہ تم حافظ قرآن نہیں ہو پاؤ گئے ہاں ٹھیک ہے نکال دو بیٹا ان کو آرام سے دیکھو ہاتھ پکڑ گئے نکال دو بیٹا ہاں کہا کہ تم ہاں تاروں سے بچا گئے نکال دو بیٹا کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم حافظ قرآن نہیں بن پاؤ گے اتنی جلدی آگئے تم میں تو برداشت کر رہی تھی مگر موس میرا بھی پلٹوٹ چکا تھا شاہر مسکرہ گھر کے کہنے لگا میری بی بی پریشان مدھو میں حافظ قرآن ہو گیا سبحان اللہ سبحان تو بولی جی اتنے دنوں میں کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے ایک سو چودہ سورتیں ہیں تیس سپارے ہیں پانسو چالیس رکو ہیں چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ قرآن کی آیتیں ہیں کہا اتنے دنوں میں حافظ قرآن کہا کیا کروں بڑے پیر مل گئے تھے تم جو مسلے پہ لیٹھ کے بیٹھ کے رو رو کے سجدے میں دعائیں کر رہی تھی نا جو ان کی دادی کا وسیلہ دیا تو بڑے پیر کو اشارہ ہو گیا جاؤ بیٹا جاؤ جاؤ بیٹا جاؤ نماز کے بعد تم اتنے بڑے بڑے پیر صاحب تھے سید تھے آل رسول تھے ولی تھے غوث تھے قطب عبدال یہ سب کچھ غوث تھے غوث ولیوں کے سردار مگر کسی ٹائم کی نماز چھوٹی کوئی مائی کلال بتا دے گا کسی ٹائم کی نماز چھوٹی نہیں چھوٹی کبھی کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھا نہیں اٹھا اور آج پیر تو چھوٹی سی پریہ نہ چھوٹی سی پریہ تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ نماز مت پڑی ہے تو میں دیکھ لوں ہاں تجھے جنت تو کیا دیکھے گا بیٹے پہلے قبر میں ہی کٹے گا تو آہاں سب سے پہلے تو لیٹ تجھ پہ پھیرا جائے گا وہ جو موٹا والے لیے دھوم رہے تھا مفرل والے اس سے بھی موٹا گرج ہوگا گرج آہاں نماز پڑھتا نہیں اور جنت میں لے گا جائے گا پہلے تو تو چلا جائیے بعض بس کہتے ہیں نا پیر بولے نماز مت پڑی ہے مجھے دیکھ لے بس دو اس منحوس کو دیکھ لوں منحوس کو تمہارے گھر میں اگر یہ چلا جائے نا تو نحوستیں برسیں گی نحوستیں یہ منحوس ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جو پیر ہوگا وہ نماز پڑھے گا بڑے پیر صاحب کا ایک مرید تھا سن لو جب بات آگئی ہے تو سنا تو تم لوگ تھکے تو نہیں ہو آجا جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو امتحان لے لوں فیل تو نہیں ہوگا دیکھ لیو جوش میں اور ہوش میں ہو دھیان سے سن رہے ہو سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہو بڑے ہوش میں ہو تم بہت ہوش میں ہو تم کیا بات ہے تمہارے ہوش کی پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا ہر بات پہ ہاتھ مت اٹھایا کرو ہر جگہ سبحان اللہ ہوتکا کرو اور اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں تم تو تمہرے میانے بھو اٹھا لیے یہ بھی پورے ہوش میں بیٹھے ہیں یہ بھی اور نازم صاحب کا کیا تھا اٹھے تھے نہیں آدھے ہو گئے تھے لیکن سنو توجہ رکھو بڑے پیر صاحب کا مرید تھا نماز بھی پڑھتا تھا قرآن بھی پڑھتا تھا پڑھنا چاہیے پہلے پیر جو تھے نا مریدوں کو یہ ہدایت دیتے تھے بیٹا نماز نہ چھوٹے سمجھے نماز نہ چھوٹے اور اب تو یہ کہتا نماز پڑھئے یہ بات پڑھی اگر باتی ضرور جلے یہ گھر میں بولا میری روح ہی پہنچ جائے گی اس کی روح اتہا لٹی آؤ اس کو ٹھیک کر دو جب ہی بتا رہے ہو میں بگاڑ کر رکھ دیا گاؤں کو یار تمہارے گاؤں کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر سنو بڑے پیر کا مرید بہت کماتا تھا بہت کماتا تھا مگر گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی تھی ایک دن بڑے پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا اور جا کے بیٹھ دیا بڑے عدب سے بیٹھ دیا اللہ والوں کو کشف ہو جاتا تھا ان کا دل روشن ہوتا تھا وہ اللہ اللہ اس کا ورد کرتے تھے تو ان کا قلب روشن ہو جاتا تھا انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کیوں آیا بڑے پیر بولے ہاں میہ کیوں آیا کہنے لگا سرکار برکتیں نہیں ہوتی ہیں کماتا بھوتوں روپیہ رکھتا نہیں سرکار پریشان رہتا ہوں ایسی دعا کر ایسا کچھ نہ کچھ دے دو جو بیڑا پار ہو جائے سرکار کماتا بھوتوں مگر برکت نہیں ہوتی تو بڑے پیر نے تعویز نہیں دیا کیا کہا بڑے پیر صاحب کہنے لگے بیٹا نماز پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کمیٹی والے مبارک بات کے لائقے جو انہوں نے جلسہ کیا ہے آج یہ نماز کا اور ساری اچھے اچھی باتوں کا پیغام جا رہا ہے بیٹا تمہیں زندگی بھر سوام ملتا رہے گا اور جب دنیا سے چلے جاؤ گا تو قبر میں پہنچے گا تمہارے ماباپ کی اچھی تربیت ہے نوجوانوں لپنگی گیری اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کے دین اور اسلام کی طرف آ چہروں پہ ڈاڑی سر پہ ٹوپی نماز کی پابندی کیا کرو مجھ سے فائدہ کرو بولے انشاءاللہ نماز پڑھو گے بولو دیکھ لیو بوئی والا نہیں کہ گردن کٹا دیں گے سچی بات رہنی چاہیے نماز پڑھیں گے بولو انشاءاللہ بڑے پیر کہنے لگے بیٹا نماز پڑھا کرو کہنے لگا سرکار نماز تو پڑھتا ہوں کہا تمہارے بی بی بچے بھی نماز پڑھیں کہا سرکار وہ بھی پڑھتے ہیں بڑے پیر نب دوسرا افشن کہا قرآن کی تلاوت کیا کرو کہنے لگا سرکار قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے بی بی بچے وہ بھی اب اللہ والے کو آنکھیں بند کرنی پڑ گئیں کیونکہ اللہ والے نا یہ والی آنکھیں بند کرتے تھے اور یہ دل والی کھول دیا کرتے تھے کیونکہ اللہ نے ان کو یہ پاور دیا تھا اللہ اللہ بڑے پیر نے آکے کولے کے بعد کا بیٹا جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پر موٹا سا پردہ لٹکا دینا کیا کر دینا بولو وہ دیکھو تین بچے اوہ تین بچوں اوہ تین بچوں ندی کے اس پار اب بات نہیں کرو گے پیچھے مدے کو تم سے ہی کہہ رہے ہوں اب بات نہیں کرو گے برنہ کھین چلو ہوا ادھر کو اسٹیٹ پہ آدھا گھنٹہ تقریر کر رہا ہوا میرا لال میرا چاند دیکھو کتا اچھا مجمع تم باتیں کر رہے ہو توجہ ہے نا بڑے پیر والے پردہ لٹکا دینا بی بی انتظار میں تھی تاویز لا رہے ہوں گے اور بڑے پیر نے لٹکوا دیا پردہ سمجھے آتے ہی پردہ لٹک گئے بولی تاویز کہاں ہے بولی یہی تاویز ہے بڑے پیر نے کہا پردہ لٹکا دو پردہ لٹکا ہے چلو مرید مرید تھا پردہ لٹکایا تو اب تو گھر میں نری برکت ہے اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے اب تو پیسہ سمالا نہ جائے اب دونے میاں بی بی مشورہ کرتے تھے عجیز پردے میں کیا ہے پہلے بھی کماتے تھے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے اب بھی قرآن پہلے بھی قرآن پہلے بھی وہی کمائی اب بھی وہ کمائی پہلے کچھ نہیں بستا تھا اور اب تو دیکھئے کتنی دولت ہے گھر میں کہ جا پوچھ کے آؤ وہ گئے بڑے پیر صاحب سے بی بی نے بھیج دیا اچھا بی بی کا کہنا سب ہی مانتے ہیں اممہ کا مانے یا نہ مانے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی کو الٹا لٹکا دو بی بی کا بھی کہنا مانو مگر جو جائز ہو وہ اب سنو وہ گیا اور جا کر کے بیٹھ گیا بڑے پیر نے اس سے بات ہی نہیں کری اپنا کام کر دے رہے اس کی بھی ہمت نہیں پڑی چلایا دوسرے دن چلایا تیسرے دن وہ لے میاں تین دن ہو گئے پوچھتا کیوں نہیں تین دن ہو گئے پوچھتا کیوں نہیں کہنے لے گا سرکار اس پردے میں سمجھ میں معاملہ نہیں آرہا پردے کا کیا ہے وہ میٹر وہی سمجھ لے آیا ہوں تو سنو رائے پر کے قیور مسلمانوں اگر مجھ سے وائدہ کرو تو پردے کا راز میں بتاؤں مگر عمل کرو گے وائدہ کرو عمل کرو گے پردے کا راز بتاؤں بڑے پیر صاحب کھانے لگے بیٹھا میں نے پردہ اس لیے لٹک بایا سنو میں نے دیکھا تم نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے تو تمہارے گھر میں خیر و برکت اترتی تھی مگر تمہارے گھر کے سامنے ایک بازار لگتی ہے اس بازار میں لوگ آنے جانے والے بے نمازی ہوتے تھے ان بے نمازیوں کی نظر تمہارے گھر پہ پڑا کرتی تھی تو ساری خیر و برکت اڑ جایا کرتی تھی میں نے پردہ اس لیے لٹکوا دیا کہ نظر رک گئی خیر و برکت بھی ختم نہیں ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پتہ چلا بے نمازی کی نظر سے گھر کی خیر و برکتیں ختم ہو جاتی ہے اور آج ہمارے تو گھر میں پورے کے پورے بے نمازی پل رہے ہیں اببہ بے نمازی امہ بے نمازی بھئیہ بے نمازی چھوٹا بھئیہ کھڑ متو کھڑ متو جان رہے ہیں کھڑے کھڑے موتنے والا اس کا میں نے نام رکھا کھڑ متو عورتیں پہلے نا قرآن پڑھتی تھی اللہ پہلے سورہ یاسین پڑھتی سورہ مزمل پڑھتی پھر چائے بناتی تھی جلدی جلدی آدمی لوگ مرد لوگ مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے تو تھوڑی دعا پڑھ لی سلام پڑھ لیا تو آتے تھے پانچ دس منٹ لیٹ یہ ایک دم مسلحہ بچھا کے نماز پڑھ لی نماز پڑھ کے تھوڑی سی دعا مانگی تصمیح پڑھ لی قرآن پڑھ لیا اور ایک دم چائے رکھ دی یار نمازی عورت کے ہاتھ سے چائے ملتی تھی کتنی سوندھی ہوتی تھی رات بھر کی بیماریاں ختم ہو جاتی تھی وہ بسم اللہ پڑھ کے چائے چھانتی تھی اس کے چہرے پہ بھاپ لگتی تھی وہ پڑھ رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کتنی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی اور آج تو اتنی سنیچر ہے آٹھ دن نہیں نہاتی اتنی سنیچر ہے موبائل پہ پٹ پڑی رہے گی موبائل پہ پور ہوئے گھسلی ہے پور ہوئے سمجھے اب کوٹہ لینے جاہو تو اس میں نشانی نہیں آ رہے ہیں پور ہوئے گھسلی ہے پور ہوئے پہلے کی عورت پیٹ میں بچہ ہوتا تھا بڑے پیر صاحب کی ماں پیٹ میں بڑے پیر صاحب ہے جھاڑو مال رہی ہے قرآن پڑ رہی ہے برطن مانج رہی ہے قرآن پڑ رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے قرآن پڑ رہی ہے کھانا بنا رہی ہے سبزی بنا رہی ہے قرآن پڑ رہی ہے صبح سے شام دکھ پند رہیا ٹھارا پارے پڑنے والی بڑے پیر کی ماں تھی جب بچہ پیدا ہوا تو پندرہ پاروں کا حافظ قرآن ہوا سبحان اللہ بچہ گود میں لیٹا یہاں پہ گود میں قرآن سامنے رکھا ہے وضو بنو ہوا یہاں سے یہاں تک دپٹا اتنی معصومیت ہے اس میری بہن کے چہرے پہ چار رنگ کالا بھی ہے ساملا بھی ہے مگر معصومیت الگ دیکھ جاتی سمجھے یہاں سے یہاں تک دپٹا بندہ ہوا اور بچہ کھیل لیا گود میں اور مستی میں قرآن پڑھ رہی ہے بچہ کبھی قرآن کو دیکھ رہا تو کبھی ماں کو دیکھ رہا اب وہ بچہ روے گا کیا اس پہ نظر ہوگی کیا اسے کوئی بیماری ہوگی قرآن کی چھاؤں میں اور ماں کی دعاؤں میں پل رہا ہے وہ اور اب اب تو پوری امہ نہیں ہے یہ ادھی ہے ادھی آپ کہو گا ادھی کہاں گئی تو ادھی گئی تک ہی اگر نیچے تم کہاں جا رہے ہو ادھی گئی کہاں بولو چھیلہ میں ان کو پہچائی ہو اچھا تم ہاں جاؤ ادھی گئی تک ہی اگر نیچے آپ کہو گے کیسے اب بچے کو تو کھلاتی نہیں گاؤں کا میکہ ہے نا دو تین بچے اگر شیطانی کر رہے ہیں اور پھر میکہ بوکپ کر رہا ہوا کوئی چمٹییں کھیچے گا کوئی بال کھیچے گا اپنی تو چھٹیا ہے نہیں فکر کے مارے ٹینشن کے مارے کہ کون سے کپڑے پہنوں کون سے میک اپ لگا ہوں آج کون سے فورٹو کھیچوں اسی ٹینشن میں سارے بال جڑ گئے اسی ٹینشن میں بال جڑ گئے اب اپنا تو کچھ رہا نہیں وہ خرید کے لئے اتنا موٹا جھوڑا اب رکھ لیا یہاں پہ وہ رک رہا سر پہ تو ادھر سے پن ادھر سے پن ادھر سے گلمیخ ادھر سے پہلے چھپر روکتے ہیں کھونٹے گاڑ گاڑ گے اب وہ روکا جائے کھونٹے گاڑ گاڑ گے اب وہ بچہ کھیچ لے گا تو ہو جائی گنجی کب اتری تو اس لیے بچوں کو لے گے نہیں جاتی بچوں کو موبائل لگایا اور دے دیا بچے موبائل میں مستے اور یہ میکے میں ٹھڑ رہے مان رہی ہے یہ ہے عدی اممہ پہلے کی ماں تھی پہلے کی ماں اگر بچے رو رہا تو لوریے دے رہیے نات پڑھ رہیے درود پڑھ رہیے قرآن پڑھ رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وئی اکادوا الَّذین کفروا لَيُزْلِقُونَ کبھی ابو صاریم لما سمعوا الذکر ویقولون اِلَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكُرُ الْلِلَالَمِينَ گیارہ مرتبہ پڑھ کے پھوک رہی ہے روتا ہوا بچہ چپ گیا اور اب کی اممہ اسے پتہ ہی نہیں ہے ہر ہر کر دی پھر رہی ہر ہر اب بچہ چپا نہیں دودھ بھی پی رہی کہاں جا رہا بٹا کہاں جا رہا اب بیٹھ جو یہ پھر اکیلے جاؤ دوسروں کے لے کہاں کیوں جا رہا بیٹھ جاؤ کب تک کھو جاؤ گئے اللہ برکتے فرما ہے کھو جلی میں نہیں ہم سب کے علم و عمل میں برا مطمئنی ہو اب برا مان بھی جاؤ تو میرا کرکیا لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں برا مطمئنی ہو بہرحال میں ایسی تغریح کرتا ہوں جو بیزار بھی نہ ہو تو توجہ ہے اب ہوا کیا اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں رات میں بات مت کری بٹا اب رات میں بورچی خانے میں بھی نہیں اٹھ رہی ہے پہلے کی ماں ہے یار آدھی ڈاکٹر تھی بچہ رو رہا نا تو پورے ہاتھ پہوں دبا دبا کے دیکھ رہی ہے سینہ گلا کہ میرے بچے کے دھرت کہاں ہے جہاں دھرت ہوتا تھا نا وہیں سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کے اور کیا کیا جلا کے پھر مالش کرتی تھی دھوپ میں لٹا کر کے جب مالش کرتی تھی تو یہ پہلوان بنتے تھے پرانے لوگ کیا بنتے تھے پہلوان اور اب کی اممہ کہاں توبہ توبہ اب کی ماں کہاں ہے اب تو جیسے رویا تو خود توٹھی نہیں تکیہ کے نیچے سے نکالا موبائل اور لگائے موٹو پتلو اور باز تکیہ سے لگا دیا اب بچے کا دیکھ رہا ہوسے اب بچہ ایک سال کا چکر میں پڑھ گیا یار یہ میری اممہ تو ہے نہیں نہ میرا اببہ ہے یہ نہ یہ دودھ ہے ہے کیا یہ روتا ہوا چپ گیا وہ بھی اس کو بھی ٹینشن میں ایک سال کے بچے وہ چکر میں ڈال دیا تو اب کون چپا رہا موبائل جو تکیہ کے نیچے آدھی اممہ کہاں ہے سمجھ گئے ارے پرورش کرو پرورش نبی فرماتے اطلب العلم من المادیل اللہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک یعنی قبر تک سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود تھک گیا ہو کیا تم لو ٹائم بتا ہی ہو ذرا میاں بھائی کیا بجے بیٹھا دوں کیا ارادہ تقریح کرو چھوڑ دوں آجھا ہاں آجھا الحمدللہ ما شاء اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل جن کے گھر ہم ٹھائرے ہوں یہ ہے وہ ملاد شریف پڑھتے ہیں ہے نہیں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ اور جب ملاد شریف پڑھتا نا حشر کے میدان میں اس کے موں سے خوشبو آئے گی الحق پہچان الحق پہچان میرے نبی کی نات پڑھنے والے کا مقام بہت اونچا ہے نبی نیچے تھے حضرت حسان کو اوپر بٹھایا تھا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں نہ کوئی غمل ہے سنانے کے قابل کہیے یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل اور نہ موہے تمہارے دکھانے کے قابل سنانے کے قابل اللہ موسیقی